صرف ایسا نہیں ہے کہ ہنمان ہیں اور ہم جو ہے کچھ بھی دکھا کے رام سے تو بنا کے اور اکشاہ کمار جو پیومی سٹون لے کے کندے پر نکل رہے ہیں یا کورل ہے یا جو بھی ہے وہ ہرا رنگ کا چسمہ لگا لیا ہاں ہم اکشاہ کمار ہے اب ہماری فلم دیکھو اور دو چار سو کروڑ ہمیں دے دو تو ویسا نہیں ہوا یہاں پہ یہاں پہ آپ کو اس پسٹ روپ سے ایک منٹ بیالیس سیکنڈ کے ٹیزر میں دکھ جائے گا کی ڈائریکٹر نے کتنی اس میں سوچ ڈالی ہے پورک تتو جو ہوتے ہیں اس کو بنانے کے سینیمیٹوگرافی ہو گیا ساؤنڈ ہو گیا ویجولز ہو گئے اور تھوٹ پروسیس کی کیوں آخر مکہ مار رہا ہے مان لیجے کی چھے سات گنڈوں کو تو کیوں ہنوان کی مورتی کے ساپیک چھے اس کے سامنے سے ہی کیوں گرتا ہے وہ کہیں ہوا میں ایسے ہی کارٹون کا ڈبا ٹین ہوتا ہے وہ سب کے بیچ میں گرے وہ ایسا نہیں دیکھتا ہے اس کا ایک کارن ہے کہ ایک اچھا نردیشک ایک بھی فریم برباد نہیں کر اتھانگ مہا ساغر کے گرب میں سہستر ورشوں سے پرتیق شاہ میں ہے نمسکار دوستو آپ سب نے آج ہنوان کا ٹیزر سمبھفتہ دیکھ لیا ہوگا جو ایک منٹ بے آلیس سکینڈ کا ہے اور پورے دن ٹویٹر پہ یہ ٹرینڈ ہوتا رہا اور لوگوں کی جو پرتیقریہ ہے اس کو دیکھ کر وہ کانٹراسٹنگ ہے گیون دا بجٹ جو آدھی پروش کا تھا اور اس میں جس طرح سے ملہ ہنوان دیکھا تھا اور اس میں جس طرح کی گرینڈنس ایک دیکھنے کو ملی ہے اور یہ ٹیزر ہی ہے اور آدھی پروش کا بھی ٹیزر ہی تھا یہ چھے سو کروڑ کی فلم اور یہ بہت ہی چھوٹے بجٹ کی فلم ہے پرشاند ورما جو ہے تیلگو میں فلم بنی ہے اور یہ کنر اور باقی بھاہشاؤں میں بھی انوازت ہو کر یہ سکرین پر آئے گیا اور ٹیزر بھی الگ الگ بھاہشاؤں میں آیا ہے اس پر ایک آرگمنٹ یہی آ رہا ہے سب سے بڑا کہ پانچ سو کروڑ اور ایدھر پندرہ سے بیس کروڑ مطلب پروموشن اور یہ سارا کچھ ملا کے اور اس پر جس طرح کے گرافکس دیکھنے کو مل رہے ہیں جس طرح کا VFX دیکھنے کو مل رہا ہے جس طرح کا ساؤنڈ کا پریوک کیا گیا کچھ ڈرون شورٹس ہیں وہ کتنے اچھے سے لیے گئے ہیں یہ سب کو دیکھتے ہوئے جب اس بات پر چرچہ ہونے لگی تو مجھے لگا کہ اس فلم کے بارے میں تھوڑی سی چرچہ جو ہے آوشک ہے آج کیوں ٹرینڈ کر رہا ہے یہ کہ پانچ سو کروڑ ورسز بارہ کروڑ یا چھے سو کروڑ ورسز پندرہ کروڑ اس طرح کی چیز کیونکہ جو بھی ابھی آدھی پرش کو لے لے یا برہماست کو لے لے یہ لوگ جو ایک آرڈینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ہندو آرڈینس ہے جس میں ایک دوہزار چودہ کے بعد سے ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنر جاگرن ان کا ہو رہا ہے پھر سے ایک جاگرکتہ اور جاگرتی آئی ہے اپنے سناتن سنسکرتی کو لے کے یہ تھوڑا سلو پروسس ہے لیکن خاص کر کے یہ جو پاپلر کلچر جس کو بولا جاتا ہے انگریزی میں کہ لوگ سنسکرتی میں جس طرح سے لگاتار ایک اٹیک چل رہا تھا سناتن سببیتا کے اوپر بولیوڈ کے دورہ خاص کر کے اس میں جو سٹیریو ٹائپس کریٹ کیے جا رہے تھے کہ برہمن جو ہے ایسا ہی ہوگا ویوچاری ہوگا اور اس طرح کے موٹیف کی گنڈے کا نام رام رکھ دیا اور پرپس فولی رکھا جو ہم لوگ بچپن میں کبھی سمجھ نہیں پاتے تھے اب جو ہے جیادہ یہ سب میں سمجھ میں آ رہے ہیں تب پھر ان ایسپیریشنز کو جو سناتنی لوگ ہیں یا جو نون لیفٹ کے لوگ ہیں ان کی جو آشائیں ہیں اور نون لیفٹ مطلب ایسا نہیں کہ جو ہائیلی اکیڈیمیکلی کوالیفائیڈ ہے یا ڈیویٹ ڈیکلمیشنز میں چرچاؤں میں حصہ لیتا ہے سپیچ سنتا ہے کہیں جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں پینل ڈسکسنز میں نہیں ایک جو آم بھاونہ ہے لوگوں کی جو ٹویٹر پہ آپ دیکھیں گے جس کے فالوار 12 ہیں 15 ہیں 20 ہیں اس طرح کے لوگ ان لوگوں کی پرتکریہ دیکھ کر لگتا ہے کہ نہیں کتنا سہج ہے ہندو لوگوں کو آہلا دیت کرنا اور اس کے لیے آپ کو 600 کروڑ کا فلم کا پریاس نہیں کرنا پڑے گا یہ جو جنتا ہے جو جنہوں نے خارج کر دیا آدھی پروش کو یا برہماست کو اس طرح کے فلموں کو اس جنتا کو صرف intent چاہیے کہ جو ڈائریکٹر بنا رہا ہے وہ کیا بنانا چاہ رہا ہے کارتکے فلم جو کارتکے ٹو ابھی آئے تھی وہ اس کا بہت ہی اچھا اور سپسٹ ادھارن ہے کہ کارتکے ٹو کو آپ کسی بھی طریقے سے نہیں کہ سکتے ہیں کی اس کا اس کا چترن جو ہے سینیمیٹو گرافی جو ہے وہ گرینڈ تھا کوئی اس طرح کے اپک شوٹس لیے گئے ہوں نہیں اس میں صرف ایک کرشن کے ہونے کا یا ان کا ایک جو ان سے جڑا جڑا ہوا ایک کچھ چن ہے کچھ پرتیخ ہے وہ رہ گیا اس کو کھوجنے کی یاترہ ہے آپ دیکھیں گے وہ فلم بہت ہی ادھارن ہے لیکن اس فلم کو لوگوں نے دیکھا پہلے ماتر پچاس یا سو سینما ہالز میں ریلیج ہوئے اور بڑھتے بڑھتے لوگوں میں جاگ رکھتا آئے اور انہوں نے ادھکا دیکھ سنکھیا میں جا کر دیکھا تو آپ صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ست نشتہ کے ساتھ کسی بھی شے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو صرف پرکٹ کر دیجئے ہندو جو ہے آج کا وہ کبھی اتنا مطلب آپ پہ مطلب مین میک نہیں کرے گا چھدران ویشن نہیں کرے گا کی ویبیک اگنی ہوتری نے کشمیر فائلز میں کس طرح کی سینماٹوگرافی دی اس کا وی افیکس تو لگ رہا تھا کی اوپر سے کچھ ڈال دیا ہے بھائی بجٹ نہیں تھا اس کا لیکن اس نے جو وشاہ اٹھایا وہاں اپنے آپ میں اتنی ستنشتہ کے ساتھ اور اتنی سمویدن شیلتہ کے ساتھ اٹھایا کہ یہ کہانیاں جو سچی ہیں اور ان پہ کبھی چرچہ نہیں ہوتی اس کو اٹھا کے لوگوں نے اسے جو ہے سب سے بڑی ہٹ بنا دی جو آپ سینما کے لیول پہ آٹ فارم کے لیول پہ کنٹینٹ کے لیول پہ بہت اچھی لیکن فارم کے اسطر پہ اگر دیکھا جائے تو وہ اوسط آپ کہہ سکتے ہیں مطلب ایک دم اس طرح سے کریں اسی طرح کارتی کے ٹو بھی ہے لیکن جب انٹ سہی ہوتا ہے تو درشک اسے ہاتھ ہو ہاتھ لیتے ہیں وہی حال حنوان کے ٹیزر کا ہے میں نے دیکھا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آدھی پروس میں جو ٹیزر تھا کہ آپ نے دوہزار اگیارہ کی کوئی فلم آئی تھی اس کا کچھ ڈالا ہوا ہے آپ ٹیمپل رن کے گرافکس یوز کر رہے ہیں پرماست کا پوشٹر تک چوری کا ہے سب کچھ وہ سب ڈال کے اتنا پیسہ لگا دیا اور واہیات فلم بنائی جس کو اب دوبارہ یہ لوگ ری شوٹ کریں گے ساہیت سو کروڑ کا ایکسٹرہ بجٹ لے کے چل رہے ہیں کہ چھ مہنے میں ری شوٹ کر کے اگلے سال جون تک یہ ریلیز کریں گے تو آپ ادھر ایک طرف دیکھ لیے اور ایک ادھر دیکھئے کہ ٹیزر ہی دونوں فلم کا آیا ہے لیکن اس میں جو پرامیس دیکھتا ہے کہ یہ کس طرح سے فلم جائے گی اس کا بھی ٹیزر ہی آئے تھا تو لوگ تو کہیں گے کہ بھائی یہ ٹیزر ہے آپ اس سے کیوں اداس ہیں اس میں کیا ہو گیا فلم تو بہت بڑی ہے آپ پڑے سکرین پہ دیکھیں پھلا نہ ڈمکا لیکن نہیں اس کو جب آپ ہنوان کو دیکھتے ہیں اور جس طرح سے کچھ کچھ کلپس دکھائے گئے ہیں چاہے آپ ڈیٹیل گرافکس کی اگر میں بات کرو جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس میں ویجولی اپیلنگ لگا ہے وہ ہے کی ایک تو اپننگ شوٹ جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر کی ندی کے اوپر سے جا رہا ہے کیمرہ مطلب مو کرتا ہوا جا رہا ہے اور سائیڈ میں ہنوان جی کی وشال کا مورتی جو ہے وہ پتھر کی بنی ہوئے اور اس کے پھر آپ کلوزپ لے کے ٹھہر کے اگر آپ پاوز کر کے دیکھیں گے تو اس کی گھاس اوگا ہوا ہے اس طرح سے وہ لگتا ہے ریلیسٹک ہے وہ واسطوک لگتا ہے سمودر کے بھیتر کے شوٹس ہیں جہاں پہ تپسیا کرتے ہو ہنوان جی کی اند میں ایک مورتی ہے ایک ایک برف ہے یا کچھ کے اس میں چیمبر میں کرسٹل میں وہ قید دیکھتے ہیں اور اس میں وہ رام رام ایسے کر کے وہ جو ہے ایک ناد جو ہے وہاں سے نکل رہا ہے پھر ایک ہے کی ڈرون شوٹس جو مطلب لیے گئے ہیں اور وہ اگر وہ گرافکس ہے جو کریٹ کیا ہوا پہاڑوں کے سوٹس ایک دم کلوز رین سے لیا گیا سوٹس وہ اتنا سٹننگ دیکھتا ہے فون پہ فون پہ بھی دیکھنے والے کو اگر آپ مطلب فون پہ ہی ادھکتر لوگوں نے دیکھا ہوا سب کے گھر میں مطلب بڑا سا سمارٹ ٹی وی تو نہیں ہوتا ہے لیکن فون پہ بھی وہ اچھا لگے گا کیونکہ اس کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے اور ہر ایک چیز سنگھ میں لگتا ہے کی ساؤنڈ بھی اچھا جا رہا ہے جو وائس اوور چل رہا ہے پارس دھانی جو چل رہی ہے وہ جو ہے ایک طرح سے سب کچھ گتھا ہوا کی وین ایوری تنگ کمس ٹوگیتھر انڈ جسٹ ورکس مطلب ایک ایک گھڑی کے پورجے اس میں ویلز لگے ہوتے ہیں اور سب کچھ چلنے بیٹری ڈالتے وہ سب چیز کلک کرنے لگتا اور چلنے لگتا ہے تو اس طرح سے اس میں جو مطلب گرافکس جو ہیلیکاپٹر والا ایک شوٹ ہے ہاتھ میں گدہ لی ہوئے جو ایکٹر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے ہیلیکاپٹر اڑھتے ہوئے آتا ہے وہ سین ہو گیا ایکشن تھوڑا لاؤڈ دکھا ہے جو کہ ساؤت کی فلموں کا سیگنیچر موو ہے تو وہ ہائپر ریلسٹک ہو جاتا ہے کہ ایک مکہ مارنا اور سارے لوگ اس میں بھی دکھا ہے کہ ہنمان جی کے سامنے سے وہ گر رہے ہیں تو اس میں گرینڈنیس دکھانے کی چیشٹہ ہوئی ہے کہ وہ کتنی بڑی مورتی ہے اور اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے مکھی کی طرح جو ہیلیکنس دکھ رہے ہیں تو یہ بھی دکھاتا ہے کہ کس طرح سے نردیشک کا ویجن دیکھئے کہ وہ ہنمان مہاویر تینوں لوگوں کے سب سے بڑے ویر یودھا اس کی آپ بات کر رہے ہیں اور اس کے سامنے پھر ایک یومن ایک مانو کی کیا اوقات ایک طرح سے ہوگی تو وہ کانٹراسٹ دکھانا یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ایک شوٹ میں اگر آپ دیکھنے والے ہیں اس طرح سے آپ ڈیٹیلنگ میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھے گا گرافکس جہاں اس کو ریل ریالیسٹک واسطوک بناتا ہے اسی طرح ڈرون سوٹ جو ہوں اس کو سر ریل اتی اتھارتھوادی بناتا ہے ڈرون سوٹ جو لیے گئے ہیں ایک شوٹ ہے سٹارٹ میں ہی آپ دیکھیں گے کہ پانی کے گھنس جا رہا ہے مطلب جھرنا گر رہا ہے اور وہ ڈرون جو ہے وہ جاتے ہو مطلب کیمرہ اس کے اپوزیٹ ڈیریکشن میں جا رہا ہے اور پھر بوند جو ہے اس کے کیمرے کے اوپر گرتا ہے تو وہ شوٹ جو کیا گیا وہ اتنا سٹننگ اتنا اچھا لگتا ہے اگر بڑا سکرین ہے آپ کے آس پاس تو اس پر اوشے دیکھیں گے پھر گفاؤں سے ہوتے ہوئے یہ دو تین شوٹس ہیں جو ڈرون کا پریوک کیا گیا آج کل ڈرون فوٹوگرافی یا ڈرون سینیمیٹوگرافی ابھی ریلیٹیبلی نیا ہے اس کا اتدک پریوک ہوتا ہوا ہمیں بولی ووڈ یا آپ نے انڈین فلم انڈسٹری میں نہیں دیکھتا ہے لیکن جب اس کا کوئی اچھے سے پریوک کرتا ہے تو وہ اس طرح کا شوٹ لگتا ہے کیونکہ ہم نے اس طرح دیکھا نہیں پہلے اس طرح کے شوٹ جس کو برڈ آئی بھیو بولتے ہیں ایک دم اوپر سے جا کے پورا دیکھنا وہ شوٹ پہلے ہیلیکاپٹر سے لیے جاتے تھے جس میں کیمرہ کو اسٹیبل کرنا یا بہت دیر تک اب ڈرون کے کارن کیا ہو گیا کہ آپ بہت ہی ہائی ریجولیشن شوٹس لے سکتے ہیں اور ڈرون ایک دم ہوا میں ٹھہر کے یا کیریکٹر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یا ہوا کی گتی مان لیجیے تیبر ہے توفان آ رہا ہے اس میں بھی ڈرون اوڑا دیجئے گا تو ایک ایک ڈیٹیل جو ہے کیونکہ اب ہائی فریم ریٹ پہ ریکارڈنگ سمبھ ہو ہو گئی ہے سلو مو کیمرہ جا گیا ہے مطلب ترہ ترہ کے ایسے گیجٹس آگے جس کا پریوگ اگر ایک رچنات مکتہ کے ساتھ کیا جائے اگر نیردیشک اس طرح سے انویزن کر پا رہا ہے تو وہ آپ کو اسی طرح کے مطلب اتی اتھارتھوا دیئے سریلیسٹک شوٹس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا پانی کے اندر کا شوٹ ہے اور اس کے بعد پھر گفاؤں میں تو میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ پورا جاتا ہو دیکھتا ہے وہ دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ somebody had put serious thoughts into making it اس کو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہنوان ہیں اور ہم جو ہے کچھ بھی دکھا کہ رام سے تو بنا کے اور اکشاہ کمار جو ہے پیویں سٹون لے کے کندھے پر نکل رہا ہے ایک دم یا کورل ہے یا جو بھی ہے وہ ہرا رنگ کا چسمہ لگا لیا ہاں ہم اکشاہ کمار ہے اب ہماری فلم دیکھو اور دو چار سو کروڑ ہمیں دے دو تو ویسا نہیں ہوا یہاں پہ یہاں پہ آپ کو اس پشٹ روپ سے ایک منٹ بیالیس سیکنڈ کے ٹیزر میں دیکھ جائے گا کہ ڈائریکٹر نے کتنی اس میں سوچ ڈالی ہے اور پورک تتو جو ہوتے ہیں اس کو بنانے کے سینیمیٹوگرافی ہو گیا ساؤنڈ ہو گیا ویجولز ہو گئے اور تھوٹ پروسیس کی کیوں آخر مکہ مار رہا ہے مان لیجے کی چھے ساتھ گنڈوں کو تو کیوں ہنوان کی مورتی کے ساپیک چھے اس کے سامنے سے ہی کیوں گرتا ہے وہ کہیں ہوا میں ایسے ہی کارٹون کا ڈبا ٹین ہوتا ہے وہ سب کے بیچ میں گرے وہ ایسا نہیں دیکھتا ہے اس کا ایک کارن ہے کہ ایک اچھا نردیشک ایک بھی فریم برباد نہیں کرتا اگر فریم میں کچھ ہے تو اس کا ایک سپسٹ میسج ہونا چاہیے اس کا ایک سندیش ہونا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے ہم نے بہت فلمیں دیکھی ہے کہ سٹوری کو کہانی کو کتھا کو ستھاپت کرنے میں ہی آدھی سے ادھک فلم جو ہے نکل جاتی ہے اور پھر آپ بور ہو کے جو اس کو تیاگ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یا گالی والی دے کے اٹھ جاتے ہیں اس میں ساؤنڈ کا جو ایک پریوک کیا گیا ہے دھم دھم ایسے کر کے جو ڈرم جو ہوتا ہے بڑا والا نگاڑا کہلیجے یا اس طرح اس کا بیٹ جو ڈالا گیا ہے وہ کس طرح سے ٹیزر میں وہ دیکھ جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے ایک فلم میں وہ کس طرح سے آئے گا کیونکہ ٹیزر پر بھی اتنی محنت کی گئی ہے ہنوان چلیسہ کا ریسائٹیشن جب چلتا ہے جائے ہنوان گیان گن ساغر کر کے وہ وہ آپ کے رونٹے کھڑے کر دے گا اور جب نیچر کے شورٹس لیتے ہیں تو کوئی بیکگراؤنڈ ساؤنڈ اس طرح کا نہیں ہے کہ سنگیت پجھ رہے نہیں نیچر کا جو پنچیوں کا چہ چاہانہ ہے یا باقی چیزیں وینڈ کا ویسلنگ ہے اس طرح کی وہ آپ کو مطلب سنائی دے گا تو یہ سب کیا ہوتا ہے کہ آدھی پروش جیسی فلموں میں کیا ہے کچھ چھپانے کے لئے ساؤنڈ کا پریوں گیا گیا ہے یہاں پہ ساؤنڈ کو جتنا واسطوکتہ کے نکٹ رکھ سکتے ہیں اتنا رکھنے کی چیزٹہ کی گئی ہے اور ایک جو ساؤنڈ ہے جب ایکو ہوتا ہے وہ ناد جو ہے رام رام یہ نام لیتے ہیں وہ آپ کو لگے گا کہ وقتی جو ہے جو سکرین پر دیکھتا ہے وہ بند ہے ایک آئیس کے کیپسول میں آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کا ایک پاردرشی کچھ ہے اس کے اندر ہے ہنوان جی اور وہ ہنوان کی چھپی ہو ایسی ہے جو انٹرنیٹ پر ہم نے کافی پہلے دیکھی ہے کہ ایک دم مسکولر ہنوان جی اور ان کی پونچ جو ہے وہ ایسے رہتی ہے اس میں گھنٹی چھوٹی سی بندی رہتی ہے اس طرح کا انیمیٹڈ ٹائپ کا اس میں ہنوان جی دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے اور یہ سارا مطلب یہ جو ایکو کرتا ہے اس سے ایک سنس آف میسٹری جو ہے create ہوتا ہے وہ سن کے آپ کو اچھا لگے گا یہ فلم مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے سکرین والی فلم ہے آدھی پروش کے بارے میں بولا گیا کہ نہیں اس کو بڑے سکرین پر دیکھو گے تب مجھائے گا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے مطلب میں نے بڑے سکرین والی ٹی وی پہ دیکھا ہے پچپن انچ پہ سٹھ انچ پہ دیکھا ہے کوئی فیل نہیں آتا ہے اس فلم سے اس فلم میں کیا کیا گیا ہے کہ آپ کو شاک کرنے کی چیشٹہ کی گئی کہ ایک دم سے مطلب ان کا ایسا ماننا ہے وہ اس میں سفل کتنے ہو پائے ہیں یا چرچہ کا وشاہ ہے اور لوگوں نے ورڈک تو اپنا دے دیا ہے کہ وہ کیا کرنے میں کتنا سفل رہے ہیں تو اس میں ایک دم پانی کے پیرلل جا رہا ہے ایک دم بہت تیجی سے یا ہنمان بہت تیجی سے اُر رہے ہیں یہ سب کر کے کوئی سیریسلس نہیں ہے کہ رام دھنوش کی پتنچہ جو ہے کھیچ رہا ہے اس کے مسل پہ کوئی اس طرح کا دیکھی نہیں رہا ہے وہ ایسے لونج پونج ٹائپ کا اس کو پتا ہے کہ بعد میں دھنوش اور یہ سب کر کے دکھا دے گا تو یہ بتاتا ہے کہ ایکٹر سیریس ہے ایکٹر سیریس کیوں نہیں ہے کیونکہ اس ڈیٹیل کو پکڑنے کے لئے کوئی ہے نہیں اس کے پاس ڈائریکٹر اس کو بتا نہیں پا رہا ہے ایک فلم آئی ہے آئیریش من اس میں یہ الپچینو ہے روبرٹ ڈینیرو ہے یہ لوگ ہیں اس میں الپچینو کا ایک ینگ ورزن بھی الپچینو پر ہی فلم آیا گیا تھا اس میں وہ لگا دیتا ہے یہ سب الیکٹروٹس لگا کے اور بعد میں ڈی ایج کی پروسیس ایک ہوتی ہے تو اس کا پریوگ ہوا تھا تو اس میں ایک پوشچر کا کوچ رکھا تھا جو مارٹن سکورسزی اس کے نردیشک ہیں انہوں نے رکھا تھا کہ الپچینو ابھی تو ستر سال کی عمر کے ہیں تو ابھی وہ جس طرح سے اٹھیں گے کرسی پر بیٹھنے کے بعد اور وہ چالیس ورز کی عمر میں جب ڈی ایج کر کے فلم آیا جا رہا ہے پرانے فلیس بیک کے سینز کو اس میں اٹھیں گے دونوں میں انتر ہونا چاہیے ایک ینگ آدمی انرجیٹک ہے وہ کیسے اٹھے گا تو اتنی مانیوٹ ڈیٹیلنگ کیونکہ وہ مارٹن سکورسزی ہے اور یہاں پہ کیا ہے کہ عمر آتول ایک نہیں نام رکھ دو آدھی پروس ہندو ہیں جائیں گے کہاں وہ دیکھنے آئیں گے ہی تو یہ انتر ہوتا ہے دونوں میں کہ ٹیزر میں ہی دیکھ گیا کہ ڈائریکٹر کتنا ڈیپ جا کے سوچ رہا ہے اور وہاں پہ دیکھ گیا کہ ڈائریکٹر کتنا مطلب وہ فلم کو ہونے دے رہا ہے اس کا اپنا کوئی نیانترن نہیں ہے نہ وشائے پر ہے نہ پاتر پہ ہے نہ دونی سنیو جن پر ہے نہ گرافکس پہ ہے نہ وی ایف ایکس پہ ہے کسی بھی چیز پر نہیں ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مطلب پردیکشا تو سب کو ہے ہی اس فلم کی کیونکہ انٹینٹ جب اچھا اور وہ دیکھ جاتا ہے اس کو بتانے ڈھول پیٹنے کی آوشکتہ نہیں ہے نردشک کو کہ ہم نے بڑے انٹینٹ کے ساتھ بنایا ہے اُدھر والوں نے خوب ڈھول پیٹا ہے چاہے منو منصر ہوں یا اوم راوتھ ہوں ان سب نے ڈھول پیٹا ہے کہ بھائی ہم نے ہم سماج کے لئے کرنا چاہتے ہیں پورا روائن کی پنگتیاں بھی لکھ کے وہ لوگ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم نے آپ کو سنایا ہم اس پہ کاری کر رہے ہیں دوبارہ آپ دیکھتے ہیں وہ کیسا آتا ہے لیکن یہ فلم جب بھی آئے گی اوش دیکھیں اور فل ہو سکتا ہے کہ ٹریلر آئے گا تو اور بھی پتا چلے گا کہ ان کا انٹینٹ کیا ہے کیا ٹیزر میں اتنا ہی اسی پہ محنت کی ہے یا پوری فلم میں محنت ہوئی ہے جڑے رہیے اور اگر آپ ہمارا سیوگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر دیئے گیا ہے اس پر اوش ہی سیوگ کریں کیونکہ ہر طرف سے ہمارے جسے لوگوں پر ایک طرح سے آرثک آکرمن ہو رہے ہیں کہ روک دیا جائے ریچ گھٹائی جا رہی ہے ڈی مونٹائز کر دیتے ہیں تو اگر آپ سیوگ کرنے میں سکشم ہیں تو اوش ہمارا سیوگ کریں جڑنے کے لئے بہت اہت آبار نوازکار